الازکار کے اندر امام نبوی نے لکھا ہے اور عمل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا شہابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صفحہ نمبر دو سو چوون ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ متشدد ہیں یہ بریلی والے ہیں یہ تنگ نظر ہیں یہ سختی کرتے ہیں اب دیکھو یہ جس کو سارے ٹائٹل دے رہے ہو یہ دین چل کے کہاں سے آیا ہے لکھا ہے رویہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما سلام علیہ رجل سلام علیہ رجل کی سیچوئیشن جی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے گلی میں گزرنے والا گزرا اچنبی بندہ تھا جانتا نہیں تھے کون اس نے آپ کو سلام کہا آپ نے آغاز میں اتدار نہیں کہا اس کو آپ بیٹھے ہوئے تھے اس نے آکے سلام کہا اجنبی تھا آپ نے اس کو جواب دے دیا فقیلا جب جواب دیا اور وہ بندہ آگے گیا اتنے میں کوئی تھرڈ پرسن جو سارا منظر دیکھ رہا تھا اور اس کو بھی جانتا تھا وہ آگیا فقیلا انہو یہودیم کس نے کہا حضرت ابن عمر یہ جسے تم نے سلام کا جواب دیا یہ تو یہودی ہے آپ نے یہ نہیں کہا فقیروں کے دروازے سب کیلئے کھلے ہوتے ہیں ہم اللہ والے لوگ ہیں جو بھی آئے کوئی بات نہیں ہم سب کوئی کٹھا کر رہے ہیں یہ جتنے جملے یہ لوگ بولتے ہیں ایسا نہیں وہ ابن عمر ہے وہ صفہ کے فارض و تحصیل ہیں وہ شیر دریر عمر کے بیٹے ہیں فقیلا انہو یہودیم کہا یہ تو یہودی تھا اب آپ اس بندے کو خادم کو پیچھے نہیں بھیجا پیچھے نہیں بھیجا فتابیہو خود پیچھے دوڑ پڑے ابن عمر خود یہودی کی پیچھے دوڑ پڑے اور جا کے کہتے کیا ہیں لفظ یہ ہیں اور اشارہ میں کروں گا میں یہ لگتا ہے شاید ایسے ہی سمجھائے گا لفظ یہ تھے اس کو پکڑ کے رُدہ علیہ سلامی میرا سلام واپس کر رُدہ علیہ سلامی میرا سلام واپس کر سلام میرا واپس کر تُو تُو اس لائق نہیں تھا کہ میں تجھے سلام کا جواب دیتا تُو دھوکے میں مجھ سے سلام لے گیا رُدہ یہ عمر ہے رُدہ علیہ سلامی میرا سلام واپس کر میں ایسے نہیں لانے رُد ہوگا سلام واپس کر اب بتاؤ یہ یہ ملے گی تو بریلی کے تاجدار کے گداؤں کی ہاں ملے گی حافظ الحدیث کے دیوانوں کی ہاں ملے گی اور جو ایک طرف کرسٹن کو بٹھائیں دوسری طرف یہودی کو بٹھائیں اور سات محرف کتابیں قرآن کے براہ پر رکھیں بھلا ان سے بھی اس دین کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جو سلام ہی نہیں جب یہاں ڈال رہے ہیں بوسے لے رہے ہیں دوسرے کے اس کو رحمتِ عالم کا دین کہلے ہیں نہیں پلٹ کے پڑھو دین دین ہے کیا رُدہ علیہ سلام ہی میرا سلام واپس کرو میرا سلام واپس کرو میرا سلام واپس کرو جب تک وہ بولا نہیں آپ پیچھے نہیں ہٹے کہ جو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں واپس کرتا ہوں اس پر میں نے پھر شروعات دیکھیں کہ چونکہ ہر چیز پر پھر ہمارے اصلاف نے آگے پاس کی تو یہ بھی بات ہوئی کہ بابا جی بڑے سخت تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ چلو سلام کیا ہی دیا تھا انجانے میں ہی کہا تھا تو کوئی غلطی نہیں تھی انجانے میں کہا تھا تو سلام اگر اس کے پاس رہ بھی جاتا تو کیا ہوئی تھا یوں بڑاپے کے باوجود پیچھے دور پڑے اسے جا کے پکڑ لیا سلام واپس کر ایسا کیوں کیا محدثین کہتے ہیں ہمارے ان اصلاف نے عقیدے پر بڑے پہرے دیئے ہیں یہ اگر وہ نہ کرتے تو دیکھنے والا دیکھنے والا کوئی اور یہ بھی تو رنگ دے سکتا تھا کہ عبداللہ بن عمر تو یودیوں کے سلام کبھی جواب دے دیتے ہیں اور یہ بریلوی جو ہے یہ تو فلان کا جواب نہیں دیتے وہ ابن عمر نے تو یودیوں کے سلام کا جواب دے دیا تو اگرچہ سلام وہ چیز نہیں جو شاپر میں ڈال کے واپس لے لی جائے لے کر پھر بھی واپس کروانے کا قول کیا کہ ریکارڈ درست ہو جائے کہ ابن عمر سے جو کچھ ہوا لاعلمی میں ہوا اسے کوئی دلیل نہ بنا آئے یہ دلیل عجت کوئی نہ بنا آئے کہ سلام ان لوگوں کا جواب دینا جائز ہے یہ ہے کہ جو آیا تو آج بھی ہم کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اتنا مشکل ہے اس پہ پہرہ دینا کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے ہر طرف صورتحال عجیب و غریب ہے